بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس می نمی اس بلال نواز ہیڈ آف کمپیوٹر سائنس جپارٹمنٹ اپیکس گروپ آف کالیجیز ٹسکا کیمپس آج کی ہماری کلاس ہے ایم ایسی سی ایس کی سمسٹر ون کی سبجیکٹ پروگرامنگ فنڈامنٹرز اور ان کا جو پریکٹیکل ہے اس کا لیکچر نمبر ٹو ہے آج لاس لیکچر میں جو میں نے آپ کو اسائنمنٹ نمبر ون سنڈ کی تھی اس کی ہم نے جوfully discussion کی تھی پروگرام کی آج میں اسائنمنٹ نمبر ٹو جو میں نے آپ لوگ کو سنڈ کی ہے اس کی discuss کریں گے تو آج آئیں ہم میں اس کو discuss کرتے ہیں اس کی اندر basically میں نے آپ کو چار پروگرام سنڈ کیے تھے تو اس میں سے دو پروگرامز ہیں آج ہم لوگ ان کو discuss کریں گے تو چلیں بیٹا آج ہم لوگ ان کو discuss کرتے ہیں جی اس میں سب سے پہلے ہم لوگ اس پروگرام کی جو statement ہے ان کو سمجھیں گے اور پھر بعد میں ان دو کا code بھی سمجھیں گے پاس ہے میں نے آپ کو بسیقل یہ آپ لوگوں کو میں نے سینڈ کیا تھا کہ آپ لوگ اس کو سول کرنا ہے تو ہم لوگ پہلے اس کو دیکھتے ہیں جی اس پروگرم کی اندر کیا تھا یہ سٹیٹمنٹ پڑھئی ہے یہ a positive integer is called an Armstrong number if the sum of cubes of individual digits is equal to that number itself for example 153 1 multiplying by 1 بسیقل اس کے پروگرم کا بیٹا میں آپ کو سٹیٹمنٹ سمجھا دوں ایک Armstrong number وہ ہوتا ہے جس کے وہ three digit number ہوتا ہے اور اس کے جو اب یہ کہہ لیں کہ اس کے جو digits ہیں جتے ہیں بھی digits ہوتے ہیں ان سب کا اگر ہم لوگ cube لے پھر ان کو plus کر دیں تو واپس وہی number آ جاتا ہے ایسے number کو ہم لوگ کہتے ہیں Armstrong number basically mathematical term ہے اور ہم نے user سے ایک number enter کروانا ہے اور یہ پتہ کروانا ہے کہ آیا کہ یہ ایک Armstrong number ہے کہ نہیں ہے جی جیسے یہاں پر اس نے example دیا 153 1 by 1 by 1 5 کو اس نے پھر cube لیا جی پھر 3 کا cube لیا is an Armstrong number آپ ان کو plus کریں تو آپ کے پاس واپس جو ہے وہ 153 ہی اس کا آنسر آئے گا جی ٹویلو کو اس نے گیا ہے ٹویلو جو ہے وہ is not an Armstrong number تو یہی چیز ہم نے جو ہے وہ پہلے پتہ کروانی ہے جی تو چلیں بیٹا آج اس کا ہم لوگ جو ہے وہ code سمجھتی ہیں جی تو بیٹا یہ دیکھیں گا یہ ہمارے پاس اس program کا code ہے اور اس کو میں نے comments پہ جو ہے وہ ساتھ میں add کی ہے تاکہ آپ کو easily سمجھ آجیں یہاں پہ آپ دیکھیں گا جی پھر نے جب اس program کو شروع کیا تو ہم نے یہاں پر چار جو ہیں وہ basically variable لی ہے ایک original number پھر number کے نام سے جی ایک remainder کے نام سے اور ساتھ میں ایک sum sum کو ہم نے initial value خود سے دے دی ہے وہ ہے zero کی جی اب سب سے پہلے ہم نے see out کے ذریعے user سے value enter کروائی enter a positive integer اور اس کو store کروا دیا original number کے اندر جی یہ جو ہم نے variable سب سے پہلے لیا تھا ساتھ میں ہم نے comments پہ add کیا کہ اگر user let's suppose ہم نے یہ first کر لیا user نے ایک number enter کیا ہے وہ ہے جی 407 تو مطلب کہ اب number پھر ہم نے کیا کہ user نے یہ let's suppose ہم نے یہاں پہ یہ کر لیا کہ original number کی جو value ہے وہ ہے جی 407 پھر ہم نے number کے اندر وہی value جو user نے enter کیا ہے جو دوسرا ہمارا variable تھا اس کے اندر وہی value store کروائی جو user نے enter کیا ہے اس کا مطلب ہے اس وقت یہاں تک اگر ہم لوگ دیکھیں تو original number اور number دونوں کے value ایک ہے وہ کیا ہے جی 407 اب program جب run کریں گے تو اب کوئی بھی value enter کریں گے تو اس level تک original number اور number دونوں کی value سیم رہے گی جی I hope یہ سمجھ آ گئی ہوگی جی پھر ہم نے while loop کا use کی اور while loop start کی یہاں پہ while number is not equal to zero اس کا مطلب ہے یہ loop کب تک چلتی رہے گی جب تک number is not equal to zero پہلے آپ اس کا code دیکھ لیجئے گا remainder کے در ہمیں کونسی value store کی number کا بیٹا وہ کیا لے رہا ہے remainder 10 کے ساتھ جو بھی number کی value ہے اس کا remainder کس کے ساتھ لے گا وہ 10 کے ساتھ اور اگر آپ اس کے بعد دیکھئے گا پھر وہ sum کے اندر اسی remainder کو تین دفعہ جو ہے وہ multiply بھی کر رہا ہے اور آپ دیکھیں گا بیٹا یہاں پہ number اس کو ساتھ میں اس نے divide بھی کرتا جا رہا ہے 10 کے ساتھ لیکن وہ کب تک کرے گا number کو 10 تک جب تک number کی value zero نہ ہو جائے گی ٹھیک ہے جی zero ہو جائے گی تو اسی وقت اس کے loop جو ہے وہ terminate ہو جائے گی اب ہم لوگ دیکھیں گے اس کے example ہم نے example لے کے چاہنا ہے کہ user نے number enter کیا 407 یہ جو user نے number enter کی ہے یہاں پہ بھی ٹھیک ہے جی number کی user جو پہلی value ہے اس کا مطلب ہے remainder کی number کی پہلی value 407 تو اس کا remainder اگر ہم لوگ 10 کے ساتھ لیں تو بیٹا وہ 7 آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے جو ہمارے پاس پہلے digit آیا وہ ہے جی seven جو user نے تیسے ریبر پینڈر کیا وہ اس کے اندر سے جی پھر ہم نے اس کے accordingly جی پھر we are operation perform کیا number کا ہم نے اس کے ساتھ جی ہم نے کیا کر لیا جی number کا ہم نے جی divide کر لیا 10 کے ساتھ جب ہم نے number کو divide کیا 10 کے ساتھ تو بیٹا ہمارے پاس اس کا answer آ جاتا ہے 40 integer value ہے point کی value یہاں پر نہیں ہوگی جی پھر اس کے بعد ہم نے پھر اسی number کی value number کی value یہاں پہ اب ہو گئی ہے 40 پھر ہم نے 40 کا remainder 10 کے ساتھ لیا تو ہمارے پاس zero آ گیا second digit جی پھر ہم نے یہی perform کیا جی number remainder 10 پھر ہمارے پاس sorry معاف کیجے گا number کو divide کیا 10 کے ساتھ تو پھر بیٹا ہمارے پاس آ جاتی ہے value 4 اور 4 کا اگر ہم 10 سے remainder لے تو پھر ہمارے پاس جو ہے وہ 4 ہی آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے 407 یہ 3 digit ہمارے ہمارے پاس آئے اور تینوں digit کو one by one وہ کیا کرے گا جی remainder ملٹی پلینگ بائی remainder ملٹی پلینگ بائی remainder ملٹی پلینگ بائی remainder پہلے ہمارے پاس 4 digit ہے 4 کا اس نے ملٹی پلینگ کیا 4 ملٹی پلینگ بائی 4 ملٹی پلینگ بائی 4 ملٹی پلینگ بائی 4 is equal to 64 کیونکہ sum کی initial value 0 ہے یہاں پہ جی پھر اس کے بعد 64 ہو گئی پھر اس نے 2 ڈیٹریشن کے ادھر جب یہ value ہمارے پاس آئی 0 ملٹی پلینگ بائی 0 ملٹی پلینگ بائی 0 ملٹی پلینگ بائی 0 تو یہ answer 0 ہے جی گا ہے اس کے مطلب ہے sum کی value یہاں پر پھر کیا رہا ہے جی 64 جائے گی جی پھر 64 کے ساتھ plus کیا 7 جو تیسری value ہمارے پاس ہے جو سب سے پہلے آئی تھی 7 ملٹی پلینگ بائی 7 ملٹی پلینگ بائی 7 تو اس کو اگر ہم لوگ کریں تو پیٹا اس کا answer 343 آ جاتا ہے تو آپ اس کو solve کریں گے جب اب جو sum کی value ہے اگر تو original number کے equal آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ it is an armstrong number otherwise وہ armstrong number جو ہے وہ نہیں ہوگا جی تو یہ ہمارے پاس جو پہلا program تھا یہ جو میں نے آپ کو send کیا تھا یہ وہ program تھا جس کے اندر ہم نے user سے یہ پتہ کروانا تھا کہ آیا کہ وہ یہ number user نے ہمیں send کیا ہے it is armstrong number or not اس کے اندرہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے رہی ہوگی جی اس کو اب میں run کرتا ہوں یہاں سے جی ہم نے اس کو run کیا تو اب وہی example جو ہے وہ جب run کریں گے بیٹا ہم لوگ اس کو تو میں اس کے اندر جی وہی جو ہم نے example لی تھی comments کے اندر 407 ہی enter کرتا ہوں 407 is an armstrong number اچھا آیا ایسا تو نہیں کہہ یہ بس یہ ایک ہی value کو لے رہا ہے چلیں اب ہم لوگ کوئی اور value enter کرتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم نے کوئی اور value enter کی اس کو لوگ run کرتے ہیں جی 153 انٹر کیا وہ اس کو بھی کہہ رہا ہے جی اب میں نے یہ 85 enter کیا 85 is not an armstrong number میں 3 digit کبھی اور enter کر لیتے ہیں ہم 654 654 is not an armstrong number تو بیٹا یہ تھا ہمارا program جی کسی کو سمجھ نہ لگی ہو تو بیٹا وہ پوچھ سکتا ہے question تو بارہ i hope کہ آپ لوگ کو سمجھ آگئے ہوگے نہ سمجھ لگی ہو تو بیٹا پوچھ لیجئے گا ٹھیک ہے جی اب ہم لوگ چلتے ہیں جی ہم لوگ جو ہمارا second program تھا اس کی طرف چلتے ہیں جی جی تو بیٹا یہ ہمارے پاس اس کی statement ہے جی write a program that will ask the user to enter lower limit and upper limit limit in the form of integer numbers اب اس کے اندر پہلی چیز تو clear ہے جی کہ ہم نے user سے دو number enter کروانے ہیں ایک ہوگا ہمارا جی lower limit کا اور دوسرا کونسا ہوگا جی upper limit کا جی in the form of integer numbers اس کا بطبہ ان کے data type integer ہوگی ہم لوگ data type رکھیں گے second اس کی کیا بات ہے جی the program will then add some of all those numbers between upper limit and lower limit including the lower and upper limits upper and lower limits کو بھی include کرے گا which are not multiple of four کہ جو four کے multiples نہیں ہیں this process should continue for all the remaining integers up until the upper limit is reached کہ جب تک lower limit سے start ہوگا وہ upper limit تک کے درمیان جتنے بھی وہ number جو four کے multiple نہیں ہیں four کے multiple سے کیا مراد ہے جی جو کہ four کے اوپر ہم لوگ جب ان کو divide کریں تو ان کا remainder zero نہیں آتا ٹھیک ہے نا جیسے seven ہے نا four one zero seven تو اس کا remainder three آ جاتا ہے اس کو add کریں گے eight ہے four two zero eight تو zero remainder آتا ہے تو ہم لوگ اس کو add نہیں کریں گے جی تو صرف ان نمبر کو add کرنا ہے کہ جن کو ہم نے user جو ہے وہ کر سکتا جن کے four کے ساتھ جو وہ multiple نہیں ہیں جی تو چلے بیٹا اس کا بھی ہم لوگ code دیکھتے ہیں پھر اس کو سمجھ نہیں کوشش کرتے ہیں جی جی ٹھیک ہے یہ ہے ہمارے پاس جی اس program کا code ہم نے یہاں پہ جی اب دیکھئے گا کہ upper limit lower limit اور sum یہ تین ویریابل لیئے ہیں اور سا چار a a بھی ساتھ ہم نے ویریابل لیا جی اب اب آپ دیکھئے گا کہ user سے سب سے پہلے ہم نے please enter lower limit user سے کر کے enter limit کرے greater than zero جو سے اوپر ہو جی اور اس کے بعد ہم نے وہ lower limit کے اندر ہم نے اس کو store کروایا اور ساتھ میں condition لگا دی if lower limit greater than zero تو پھر وہ آگیا اس سے upper limit enter کروائے گا otherwise اگر وہ enter نہیں کروائے گا تو بیٹا یہ ساری condition true ہو کہ یہاں پر جو ہے نا وہ ہم لوگ کہہ دیں گے جی یہاں پر جو ہے نا وہ user input نہیں لے گا جی اب دیکھئے گا جی اگر یہ condition true ہے کہ lower limit greater than zero ہے تو پھر please enter upper limit greater than lower limit اس کو آپ نے instruction بھی دے دیا جی پھر کیا ہوا جی user upper limit کے اندر store کروایا if upper limit is greater than lower limit پھر کیا ہوگا جی ہم نے a کے اندر جو lower limit کی value ہے وہ store کروائی اور a کو ہم نے maximum value کون سے دے دی جی upper limit کی اور ساتھ میں a کے ایڈ بھی کرتے جا رہے اس کا مطلب ہے جی ہم نے let's suppose یہاں پہ کومنٹس کے اندر جس میں نے 4 لکھا user نے lower limit enter کی ہے 4 اور جو اس نے upper limit enter کی ہے 8 تو a کی value یہاں پہ کیا ہوگا جی 4 سے لے کے 8 تک جی اب یہاں پہ کیا ہوگا جی if a remainder 4 is not equal to zero تو پھر کیا کرے گا جی sum is equal to sum class سے sum کی initial value 0 تھی یہاں پہ a کے اندر جو ہے وہ ان کو add کرتا جائے گا جی ٹھیک ہے جی تو یہ سمپل سا پروگرام ہے جی اب ہم نے کیا ہوگا جی وہ ہم لوگ last پہ کیا ہوگا جی ہم لوگ اس کو شو کروا دیں کہ جتا میں اس کا answer ہوگا جی اگر یہ condition true نہیں ہوتی کہ upper limit جو ہے وہ lower limit سے کم ہے تو پھر وہ automatically بیٹا یہ condition یہاں پہ true ختم ہو رہی ہے ہم لوگ else کی condition لگائیں گے if یہ والی condition جو ہے اس کا else یہاں پہ ہے جی lower limit is greater than upper limit وہ message ہو کروا دیں گا اور آپ کو کوئی بھی کسی بھی طرح کی output ہے وہ show نہیں ہوگی جی ٹھیک ہے جی چلے بیٹا اب اس پروگرام کو بھی ہم لوگ run کرتے ہیں یہ short value میں نے رکھنے کا مقصد یہ تھا تاکہ ہم لوگ اس کو easily سمجھ سکیں جی اس کو run کرواتے ہیں جی تو بٹا جی دیکھیں ہمارے پاس آیا جی please enter lower limit greater than zero تو میں کیا کرتا ہوں جی شروع سے ہی نا اس کو minus کی value دے دیتا ہوں پھر کیا ہوتا ہے بڑا وہ کوئی بھی output نہیں آ رہی اس نے کیونکہ ہم نے condition لگا دی ہوئی ہے اس جگہ پر جی ٹھیک ہے جی اچھا چلے پھر اب اس سے ایک step آگے جاتے ہیں اب ہم نے کیا کیا جی پھر وہ ہم سے پوچھ رہا ہے اپر limit اپر limit میں نے 4 کر دیا ہے وہ message آگا ہے یہ lower limit is greater than upper limit کہ lower limit بڑھی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بھی instruction program execute یہاں تک break ہو جائے گا جی چلے آپ اس کا جو program کا اصل مقصد ہے وہ کرتے ہیں جی چلیں جی اب لکھتے ہیں جی میں نے لکھا 4 اور 8 یہ دیکھیں کہ 18 18 کیسے آتا ہے یہاں پہ جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اس کو ذرا سمجھئے گا پروگرام کو کسی کو سمجھ نہ لگے پوچھئے گا جی thank you so much بیٹا اپنا خیار رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے حال خانہ کی حفاظت کریں بیٹا کرونا وائرس کی وجہ سے جو اس وقت ملک کے حالات ہیں بیٹا اپنا خیار لکھئے گا سپائی کا خاص خیار لکھیں ہاتھوں کو بار بار دھوئیں سینٹائزر کا یوز کریں اس کے بعد بیٹا بلا ضرورت جہاں وہ باہر نہ نکلیں اگر آپ کو ضرورت کی طور پر باہر نکلنا پر پڑھا ہے تو ماسک اور گلاوز یوز کریں بیٹا بہت شکریہ بیٹا thank you so much اپنا خیار رکھئے گا